بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ گجشتہ کل ہم نے قعبہ شریف والا سبق پر ہتھا پیج نمبر چوبیس اور پچیس پر ہم نے سبق کو مکمل کر لیا تھا اس کے سوالات باقی تھی تاعت باقی سوالات کو پڑھ کر سبق کو مکمل کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات سوالات سوالو سوال نمبر ایک مکہ کیا ہے اور کہاں ہے مکہ کیا ہے اور کہاں ہے مکہ سو چھے انے کیا چھے مکہ سو چھے انے کیا چھے جواب نمبر ایک یہ ایک لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سوال کا جواب ہے جواب نمبر ایک ملکی عرب میں ایک شہر ہے اس کا نام مکہ ہے عرب دیش میں ایک شہر چھے تینوں نام مکہ چھے تو ہمیں سوال کا اندر پوچھا گیا کہ مکہ کیا ہے تو ملک عرب کا ایک شہر ہے اور کہاں ہے تو یہ عرب دیش قدر ہے یہ پہلے سوال کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے سوال نمبر دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیدا تھے آپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیدا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے صرف یہاں پر جواب کے لئے مکہ میں بڑھا دینا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے آپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا تھا یہ دو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سوال کا جواب ہے سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے آپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نام سوچے آپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نام سوچے نمبر تین یہ تین لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیسرے سوال کا جواب ہے جواب نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے یہ تسری سوال کا جواب ہے جواب نمبر چیار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سوال کرنے پوچھا گیا کہ جب ہمارے نبی کا نام لیا جائے تو کیا پڑھنا چاہئے صلی اللہ علیہ وسلم جہرے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نام لے وما آوے تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کتاب کے اندرسی نشانیاں اس لئے کرائی جاتی ہے کہ کتاب کی عبارت بھی ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہو جائے سبق بھی پکتا ہوتا رہے ونہا ویسے ہم ازبر زبانی بھی جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پرنا چاہیے سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ جواب نمبر پانچ یہ پانچ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ سوال پانچ کا جواب ہے سوال کا اندر پوچھا گیا کہ کعبہ کس نے بنایا جواب نمبر پانچ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لڑکی حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بنایا یہاں تک پانچوہ سوال ختم ہو جاتا ہے سوال نمبر چھو کعبہ کہاں آیا ہے سوال نمبر چھو کعبہ کیا آویو چھے جواب نمبر چھو کعبہ مکہ میں آیا ہے سوال چھو کعبہ مکہ میں آیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سوال جواب بھی سمد میں آگئے ہوں گے تو خود بھی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اچھے طریقے سے سمجھائیں یاد کرائیں بچوں کے پیچھے وقت دیں انشاءاللہ فیوچر کرنے ہمارے بچے ہمارے لئے آکیٹ کا ذکھیرہ بنیں گے تو دعاوں کی درخواست ہے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ